ممشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست میں نیو اور سواگت کرتا ہوں آپ کا ویڈیو نمبر 53 میں دوستو اس ویڈیو میں ہم ون شاٹ میں سٹیک اور کیو کے اوپر ڈسکشن کریں گے سیدھا اپنی شیٹ پہ آکے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم کیا کرنے والے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ پہلا موڈیول دیکھو گے تو یہ پہلا موڈیول جو ہے وہ ہے لرننگ کا جس کے اندر دھیر سارے پرابلم ہے سٹیک اور کیو کے یہ بیسیکلی آپ کو کنسپٹ سکھانے کے لیے ہیں اور بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ چیز نہیں سیکھو گے تو آپ کوئی بھی اس طریقے سے مونوٹونک سٹیک اور کیو کے پرابلم نہیں سول کر پاؤ گے تو اسی لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سٹیک اور کیو کا ایمپلیمنٹیشن سکھاتا ہوں الگ الگ طریقوں سے سکھاتا ہوں اور جتنی نولیج آپ کو ہونی جائے سٹیک اور کیو کی وہ سب ہی کچھ آپ کو دیتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں دوسروں کی طرح سٹیک سب سے پہلے سٹیک کے اوپر دسکشن کرتے ہیں تو دوست سٹیک جو ہے وہ سب کو پتا ہوگا کہ ایک ڈیٹا سٹیکچر ہے جو کی ہولڈ کرتا ہے کچھ ڈیٹا اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے ہولڈ کرنے کا اور ایکسس کرنے کا ڈیٹا وہ ہوتا ہے لیفو سٹائل سے تو لیفو کا مطلب ہوتا ہے last in first out تو سٹیک کو کچھ اس طریقے سے theoretically visualize کیا جاتا ہے جیسے میرے پاس کچھ elements ہے 1 ہے 2 ہے 3 ہے تو اگر مجھے اس میں اس 1 کو insert کرنا ہے تو اس insertion operation کو بولتے ہیں push operation تو یہ 1 یہاں چلا گیا پھر مجھے 2 کو اس سٹیک کے اندر ڈالنا ہے تو میں کچھ اس طریقے سے ڈالوں گا بیسکل یہ کیا ہو رہا ہے append ہو رہا ہے بعد میں insert ہو رہا ہے insertion at last ہی ہے یہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اگلے element کو ڈالوں گا کچھ اس طریقے سے اب ہمیشہ جو top میں element ہوتا ہے جو last میں element جاتا ہے اس کو theoretically بولا جاتا ہے کہ top اس کو point کرنا ہے مطلب آپ کو وہ element کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ element کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے مطلب آپ کسی بھی instance پہ اگر یہاں پر سے pop operation کروگے pop کا مطلب ہوتا ہے deletion ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پہ deletion کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر سے three delete ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بہت important بات بتا رہا ہوں pop کا مطلب کیا ہوتا ہے basically وہ element کو return کرنا جس کو آپ نکال دوگے تورن تبھی ٹھیک ہے تو stack میں ہم کونس element کو یاد رکھتے ہیں top of the element کو یاد رکھتے ہیں تو ہم نکالیں گے بھی کس کو top of the element کو نکالیں گے تو جو top of the element ہے آپ اس کو اگر return کر دیتے ہو تو basically آپ وہاں پہ وہ element کو pop کرنا چاہے مطلب جو بھی element کو delete کر رہے ہیں ہاں پڑ سے delete کر رہے ہیں اس کو اپنے کو return کرنا ہے تو push operation کا مطلب کیا ہوتا ہے push operation مطلب کچھ نہیں simple insertion ہے چھیک pop operation کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ نہیں return کرو وہ element جس کو اپنے delete کیا ہے return element which is popped ایسا لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے all right یہ چیز تو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک okay تو سب سے پہلے stack open کسی بھی طریقے سے implement کر سکتے ہیں array سے implement کر سکتے ہیں بولنے کا مطلب یہاں پہ python میں list سے implement کر سکتے ہیں array کا مطلب list ٹھیک ہے link list سے implement کر سکتے ہو آپ اس کو queue سکتے ہو آپ deck سکتے ہو میں سب کچھ آپ کو اکے کر کے سمجھ آتا ہوں ٹھیک ہے تو سیدھا اب پہلے question پہ آجاتے ہیں ابھی کے لئے اتنا knowledge کافی ہے اور سیدھا last in first out kiew بولتے ہیں آپ کو پتائی ہوگا last insertion of first say sorry last in جو ہوتا ہے مطلب جیسے اس طریقے سے آپ دیکھا ہوگا compiling تو آپ سب سے پہلے کون سا plate اٹھاتے ہو کیا نہیں آپ اوپر اٹھاتے ہو تو وہ idea ہوتا ہے stack data structure پہ جو ہمارا پہلا question ہے implement کرنا stack using array اس question کو read کرتے ایک program لکھنا ہے to implement stack using array آپ کا task ہے to use the class یہ class use کرنا ہے جہاں پہ init method ہے جہاں پہ آپ کو خالی array دیکھ رکھا ہے آپ push method define basically کوئی integer کو push کرنے اور pop method کو define کرنے return کرنے وہ element جو آپ نے delete کیا یا پھر pop کی ہے اب push method takes one argument پہ دیکھ رکھا ایک argument لے گا یہ کون سا element کو push کرنے all right اور pop کوئی argument نہیں لگے گا کیونکہ اپنے کو پتا ہے جو element delete ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ element جو ki top جس کو point کر رہا ہوگا push method takes one argument pop which returns an integer present at the top and popped out of the stack if the stack is empty to return minus one it is important is empty is empty name method to pop check can not have to obviously return minus one note the input is given from the queries since there are two operation push or pop there is two type of query one and this a query of this type means push and two is pop one x push to stack to this query doesn't need testing to this query will that is fine basically input is three and four مطلب بسکلی اپنے کو یہاں پہ کرنا کیا ہے انپوٹ میں یہ دیکھو 1 لکھا ہے صرف 1 لکھا ہے پھر 2 لکھا ہے 1 لکھا ہے تو یہاں پہ ایکسپلینیشن اس کا ایک بار اپن دیکھتے ہیں the stack will be 2 پھر 2 3 then popped out of the element اب اس کا ایک بار question read کرتے ہیں implement stack using array write a program to implement a stack using array stack کو implement کرنا ہے array سے your task is to use the class shown in the comment in the code editor اپنے کو یہ والی class use کرنا ہے my stack یہاں پہ تین چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوگی ایک init نام کا function ہے جو کی ایک خالی array آپ کو دیکھے رکھا ہے ایک push نام کا method ہے جہاں پہ آپ کو push کرنا ہے insertion کرنا ہے اور یہاں پہ ایک argument data ہے اور pop میں کوئی argument نہیں لگے گا کیونکہ top of the stack کو آپ کو pop کرنا ہوگا push method takes one argument and integer x to be pushed into the stack and pop which returns an integer present at the top and popped out of the stack تو بولنے کا مطلب وہی چیز ہے push میں ایک آپ کو integer دیا رہے گا pop میں آپ کو کچھ بھی نہیں دیا رہے گا اگر stack empty ہے تو return کرنا ہے آپ کو minus one from the pop method اگر stack خالی ہوگا تو آپ کو return کرنا ہے minus one جو کی ہمیشہ آپ کو کرنا ہوگا جب بھی آپ pop operation کروگے آپ دھیان رکھنا ہمیشہ جب بھی pop operation کروگے اگر stack خالی ہے تو آپ pop نہیں کر سکتے لیکن stack خالی ہے تو آپ push ضرور کر سکتے ہو right okay تو basically اپنے کو یہاں پہ کرنا یہی ہے کہ push method اور pop method کو define کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو input جو ہے کچھ اس طریقے سے دیا ہوگا one کے بغل میں اگر کچھ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب a query of this type کا مطلب ہے اس x element کو one کے بغل والے element کو اپن push کرنے والے stack میں جیسے یہاں پہ لکھا ہے one اور اس کے باجو میں لکھا ہے two تو اس two کو اپن push کر رہے ہیں stack میں اور یہاں پہ اس طریقے سے اگر لکھا آپ کو a query of this type means to pop an element مطلب کہیں پہ بھی two لکھا ہے کہیں پہ بھی اگر ایسا لکھا ہے صرف two لکھا ہے تو اس کا مطلب آپ کو ہاں پہ pop کرنا ہے ہے نا pop کرنے کا مطلب again میں آپ کو بتا دوں وہ element کو آپ کو return کرنا ہے جس کو آپ نے delete کیے ٹھیک ہے تو آپ return کر رہے ہو basically اس چیز کا مطلب ہے آپ اس element کو واپس بھی کر رہے ہو and print the popped element input contains separated by space as described تو یہاں پہ اس طریقے سے دیا ہے one کے بغل میں two لکھا ہے اس کا مطلب کی کیا کرنا ہے insertion کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے ہلے push ہو جائے گا one کے بغل میں again three لکھا ہے تو یہاں پہ three کو insert کرنا ہے that is fine صرف two لکھا ہے اس کا مطلب pop کرنا ہے element تو pop کونسا ہو جائے گا three pop ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے that is بالکل صحیح ہے یہ یہاں پہ صرف two بچا ہے پھر اپنے پاس one کے بغل میں four لکھا ہے اس کا مطلب push کر دو push ہو جائے گا پھر یہاں پہ two لکھا ہوا ہے تو اپنے کو کیا کرنا ہے pop کرنا ہے وہاں پہ element pop ہو نہیں کیا two آجائے گا صرف two اور بچے گا یہاں پہ تو اپنے پاس output اپنے کو کیا بتانا تھا output اپنے کو کیا بتانا ہے the push method this 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 output جو ہے اپنا three or four وہ element جو pop ہوئے ہیں وہ اپنے کو یہاں پہ بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے a query of this type means to pop an element from the stack and print the popped element print کرنا ہے اپنے کو جو element pop ہوئے تو ہاں پہ three pop ہوئا تھا four pop ہوئا تھا اس کو print کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے basic stack implementation ہے اور کچھ نہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو stack کو implement کرنا ہے area سے area مطلب کچھ اس طریقے سے list let's say میں پاس number 1 2 3 4 ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایسے visualize کرو یہ 1 2 3 اور یہ 4 ایسا ہے تو array میں آپ کو لگاتار insertion کرنا ہے last last میں insertion کرنا ہے تو آپ کیسے کروگے کچھ نہیں بھائی اپنے پاس list میں ایک method ہوتا ہے append name کا اس کو use کروگے تو push ہو جائے گا اپنے پاس list میں ایک بہت شاندار method ہوتا ہے پہلے سے ہی جس کو بولتا ہے pop تو یہ کیا کرے گا last والے element کو pop بھی کر دے گا مطلب delete کر دے گا ٹھیک ہے تو اپنے کو array سے implement کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے stack اپنے کو append کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے کو pop کرنا ہے اچھا کیا اپن first والے element کو pop کر سکتے گا جیسے مجھے یہاں پر pop کرنا ہے تو اگر میں یہاں پر append کرتا ہوں تو کوئی element کو میں یہاں پر append کر سکتا ہوں append 5 لکھا اب مجھے اگر pop کرنا ہے تو pop کروں گا تو کیا delete ہوگا یہ delete ہوگا by any chance کیا ہم first والے کو کیسے بھی delete کر سکتے گا جو کی q کا concept ہے ہاں تو تب میں آپ کو بتاؤں گا یہی method ہے pop pop zero لکھوگے pop کے بغل میں argument دے دوگے تو وہ صرف اس والے element کو وہاں پر سے pop کرے گا تو بھائی stack اور q کا implementation array سے یا پھر list سے بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اپن کیسے implement کر سکتے ہیں بڑا ہی سستہ اور بڑا ہی آسان سا کام ہے دیکھو اپنے کو وہاں پہ class بنا تھا class اچھے سے یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں my stack ٹھیک ہے اب ہمیشہ یہاں پہ init method ہوگا جو کہ کچھ نہ کچھ initialize کرے گا جب ہم جب ہم link list پڑھیں گے تو ہاں پہ node کو initialize کرے گا link list implementation کریں گے تو node کو initialize کرے گا جو کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ init method ہے یہ self لے گا ہے نا اور یہاں پہ initialize کردے گا اس array کو اس طریقے سے not like this array equal to خالی array خالی list یہی چیز جب آپ link list سے implement کرنے کے لئے جب جائیں گے تو یہی جو init method ہے یہ تھوڑا سا بدل جائے گا اور وہاں پہ اپنے کو basically کیا کرنا ہوگا وہاں پہ data دینا ہوگا کیونکہ node بنانا پڑتا ہے اپنے کو وہاں پہ اور وہاں پہ کیا لکھنا ہوگا self.data equal to data جو بھی آپ کو data مل رہا ہے اس کو data کے اندر ڈال دو اور self.next is equal to none یہ میرے آپ سب کو پتا ہوگا یہ link list کا جب implementation کریں گے تو اس طریقے سے init method آئے گا اب یہ array کا implementation مطلب list کا implementation اب اگلا جو method ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہوگا اپنا push method تو بھائی push method لکھتے ہیں تو push method میں ہمیشہ self تو پہلا argument رہے گا ہی ساتھی ساتھ آپ کو data بتانا پڑے گا کیا آپ کو push کرنا ہے ٹھیک تو push کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے اپنے کو صرف self.data جو بھی آپ کا array ہے .append کر دو اس میں append data اس data کو append کر دو گے that is it ہو گیا push operation pop method لکھنا ہے آپ کو کچھ بھی دکت نہیں ہے یہاں پہ کوئی argument نہیں لگے گا pop method جب بھی لکھتے ہیں جب array خالی ہے تو آپ اس میں کچھ element ڈال سکتے ہو خالی ہے تو بھی کوئی دکت ڈالی بات نہیں ہے اس لئے وہاں پہ is empty کا check کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ خالی ہے یا نہیں pop جب کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ array خالی ہو اور خالی array میں اگر کوئی element کو آپ pop کرو گے وہ basically crash کرے گا آپ کا program core بنا دے گا core اصلیت میں تب بنتا ہے جب crash ہوتا ہے program تو اگر آپ بڑے application میں اس طریقے کی گڑ بڑ کر دوگے جہاں پہ ایک ایسے memory location کو آپ access کر رہے ہو جو accessible نہیں ہے تو وہاں پہ segmentation fault آئے گا آپ کا program crash کر جائے گا ٹھیک تو اپنے کو وہ چیز نہیں کرنا ہے اپنے کو یہاں پہ empty check کرنا ہے ہمیشہ if length of self.array اگر length جو ہے وہ 0 ہے تو کیا کرنا ہے return کرو دیا تھا question میں کہ minus 1 return کرنا ہے نہیں تو پھر pop کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا میں نے آپ کو بتایا return کرنا ہوتا ہے وہ element جس کو pop کریں تو return self.array اپنے پہلے سے method ہے pop صرف pop لکھو گے تو last element delete ہوگا pop 0 لکھو گے تو q جب implement کریں گے تو pop 0 کر دیں گے that is it اس کو implement کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ input جو ہے یہ input اپنے آپ دے گا آپ کو بلکل بھی یہاں پہ چنتہ کرنے ہی ضرورت نہیں ہے کہ input کیسے لے گا کیسے نہیں لے گا یہاں پہ یہ اس نے پہلے سے logic لگا کے لکھا ہوا ہے آپ کو کیول define کرنا ہے ان methods کو ٹھیک ہے آپ کو بلکل یہ سب چنتہ نہیں کرنا ہے کی 1 کے بغل میں 2 لکھا ہے 1 کے بغل میں 3 لکھا ہے یہ میں کیسے کروں نہیں آپ کو کیول اور کیول push اور pop method کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ وہ method صحیح سے لکھو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں تو آپ کو کیا لکھنا ہوگا self dot array dot array نام ہے yes array dot append اور data جو بھی آپ کو مل رہا ہے اس کو append کرو that is it یہ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ pop method لکھنا ہے تو سب سے پہلے if length self dot array اگر length جو ہے وہ کتہ ہے zero ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ خالی ہے اور return کر دو minus one کو else return کرو self dot array dot pop ہو گیا compile کر لیتے ہیں اس کو اوکے تو یہ بلکل صحیح سے چل رہا ہے اس کو submit مار دیتے ہیں and that is it تو اس طریقے سے ہم نے stack کو array کے through implement کر لیا بہت ہی آسان بہت ہی چنٹو منٹو اب دیکھو آگے بڑھتے ہیں implement کرنا ہے stack کو link list سے idea بلکل ویسا ہے اگر آپ نے پہلے میرا link list کا ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کو ایک بار میں سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر یہاں پہ کرنا کیا ہے تو یہ ہے question number 81 implement پشلالا question number 80 تا ٹھیک ہے implement stack using link list ٹھیک alright تو دیکھو اپنے کو پتہ ہے link list کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے ایک دو اور تین اب دیکھو جیسے میں نے یہاں پہ stack بنایا میں پاس element ہے 1 2 3 میں نے یہاں پہ اس کو push کیا 1 2 3 کچھ ایسے push ہو گیا top of the stack اس کو point کر رہا ہے اس last element کو جو last میں insert ہوا ہے اپنے پاس یہ top کے جیسا ہی کوئی ایک اور ہوتا ہے link list میں کون head head بھی ہمیشہ کسی نہ کسی کو point کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو let's say میں نے کیا کیا مجھے پتہ ہے کہ یہ جو head ہے اب اس کو head نہ بول کے اپن کیا کر سکتے top بول دیتے ہیں اب top جو ہے مال لو میں نے پہلے element کو insert کیا جو کی ہے 1 تو یہ لو میں نے 1 کو insert کر دیا top ابھی اس کو point کر رہا ہے again میں نے 2 کو insert کیا تو اگر 2 کو میں بعد میں insert کرتا ہوں تو insertion اپن الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پہ link list میں تو اگر میں بعد میں insert کرتا ہوں تو وہ گڑ بڑ ہے کیونکہ top 1 کو point کر رہا ہے تو آپ کیا کرو بعد میں insert نہ کر کے اس کو insertion at beginning کر دو نا نئے node کو beginning پہ insert کرو تو آپ دیکھو top 2 کو point کر رہا ہے اگلی بار پھر سے ایک نئے node آیا insertion at beginning کرو جس کو بنا دینا init یہ جو head ہے آپ چاہو تو اس کو head بولو آپ چاہے اس کو top بولو وہ آپ کی مرضی تو آپ کیا کر سکتے ہو میں تو ابھی اس کو head ہی بولتا ہوں تو self.head آپ اس کو initialize کر دو none سے ٹھیک اپنے پاس اب ایک top element ہے اب آپ اس کو استعمال کرو کیونکہ initialize کیا none سے کیونکہ initially وہ کسی کو بھی point نہیں کر رہا ہے اگر آپ ایسا نہیں کروگے تو garbage location کو point کر رہا ہوگا اور گڑ بڑ کر دے گا تو میں نے یہاں پہ head کو initialize کر دیا اب اپن push method کو define کرتے ہیں push method میں again same وہی چیز ایک data لے گا یہ اب یہاں پہ اس کے اندر میں insertion at begin insertion at beginning کیسے کرتے ہیں میرے ہی سابسا آپ کو یاد ہوگا یہ new node نام کا سبسل ایک new node بناؤ گے new node بنانے کے لئے اپنے کو وہاں پہ class پہلے سے دیا ہوگا نہیں بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ کو پتہ ہے اپن node نام کے class کو call کر دیتے تھے اوپر میں define رہتا تھا data دیکھے اور اس سے اپنا ترنت new node تیار ہو جاتا تھا new node جیسے ہی تیار ہوا تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کو پہلے کریں گے اور اس کو بعد میں کریں گے یہ آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے تو بولنے کا مطلب یہ میرا top ہے یا پھر head ہے تو اپنے کو سب سے پہلا step کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ let's say 100 ہے تو سب سے پہلے مجھے اس کو update کرنا ہے اس کو update مطلب یہاں پہ مجھے اب 100 ڈالنا ہے تو یہ کیا ہے new node کا new node کا next اس پہ مجھے 100 ڈالنا ہے 100 مجھے کون دے گا یہ head دے گا اگر class کے ساتھ چل رہا ہو تو self dot head لگ دو self dot head ایسے یہ پہلا operation دوسرا option operation self dot head کے اندر پہ اپنے کو new node ڈال دینا ہے new node ہو گیا یہ insertion ہو گیا that's it تو اب میں سیدہ code کر کے بتاتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یاد بھی ہو گیا ہوگا یہ سیمپل چیز ہے return کرنا ہے minus 1 جب pop ہو رہا ہے pop ہو رہا ہے تو minus 1 return کرنا ہے اگر کوئی element نہیں ہے یہ بھی چیز جہاں رکھنا سیم وہی ہے پیشلالا question تو دیکھو یہاں پہ class کا نام دیکھے رکھا ہے stack node that is fine سب سے لئے میں نے آپ کو بتایا ضرور ایک init method لکھ لینا بھائی یہاں پہ init اور initialize کر دو اپنے head کو ٹھیک ہے self اور self dot head کے اندر میں ڈال دو none ٹھیک اب لکھنا چالو کرو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا new node سب سے پہلے بنایا new node بنانے کے لئے اب اس class کو call کر دو اور دے دو data اس کو ایسے اب new underscore node dot next یہاں پہ آپ ڈال دو self dot head head اور self dot head کے اندر میں آپ ڈال دو new node ہو گیا insertion at beginning ہو گیا اور اپنا push operation بھی ہو گیا pop operation میں سب سے پہلے چیک کریں گے یہ link list خالی تو نہیں ہے self dot head is none اگر ایسا ہے تو return کرو minus one نہیں تو اپنے کو کیا کرنا ہے اپنے کو جب اپن pop operation کرتے ہیں تو وہ element کو return کرنا ہوتا ہے جو چیز اپن delete کیے ہیں تو یہاں پہ اپن deletion at beginning کریں گے تو ہم کبھی بھی یاد نہیں رکھتے تھے پہلے تو یاد رکھنے کے لئے آپ کو variable لے لو pop underscore data is equal to self dot پہلے node کا data یاد رکھ لو self dot head مطلب پہلا address پہلے والے node کا address dot data اس جگہ پہ جو data رکھا ہے وہ میں نے یاد کر لیا اب head کو point کرا دو دوسرے node سے self dot head is equal to self dot head dot next یہ delete ہو گیا delete ہونے کے بعد return مارو آپ pop underscore data that is it یہ pop operation ہو گیا اب اس کو ایک بار compile کر لیتے ہیں and yes یہ ہمارا successfully solve ہو گیا question اور ہم نے stack implementation جان لیا ہے array کے ساتھ بھی اور link list کے ساتھ بھی آگے بڑھتے ہیں q پہ چلتے ہیں ڈیو q 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 ڈیو oque q q فرنٹ اور ریئر جو ہے ان کا نام ہوتا ہے ریڈیشنل نام ہے ان کے فرنٹ پہلی پوزیشن پہ رہتا ہے ریئر جو ہے لاسٹ پوزیشن پہ رہتا ہے بولنے کا مطلب ریئر سے ہم کیا کریں گے انسرشن کریں گے یا پھر اسی انسرشن کو یہاں پہ انکیو بولا جاتا ہے لیکن آج کل لوگ اس انکیو کو نہ بول گے پوش بھی بولتے ہیں اور کوشن میں بھی کئی بار پوش لکھا رہتا ہے تو چاہے آپ پوش بولو انکیو بولو انسرشن بولو ایک ہی مطلب چاہے آپ پاپ بولو ڈیلیشن بولو یا ڈی کیو بولو وہ بھی ایک مطلب تو جیسے لیٹ سے ایک نیا ایلیمنٹ آ رہا ہے مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے انکیو کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ریئر کو آگے بڑھائے اور یہاں پہ سکس ڈال دیا لیکن پائیثن میں بڑا آسان ہے ایک کام کرنا اپنے کو سی وغیرہ میں اپنے کو دول لگانی پڑتی ہے اور اس طریقے سے ریئر کو آگے بڑھاؤ ایسا کچھ اپنے کو پائیثن میں نہیں کرنا پڑے گا پائیثن میں آپ کو لازٹ پہ انسرٹ کرنا ہے آپ کچھ نہیں append کر دو that is it اگر آپ کو ڈیلیشن کرنا ہے فرسٹ والی پوزیشن پہ تو آپ پاپ میتھرڈ کو یوز کرو صرف پاپ یوز کرو بینا کوئی آرگومنٹ کے تو وہ اس کو ڈیلیٹ کرے گا لیکن پاپ زیرو لکھو گے تو وہ پہلے والی element کو ڈیلیٹ کرے گا تو اس سے اپن push کر سکتے ہیں یا پھر enqueue کر سکتے ہیں اور اس سے اپن pop کر سکتے ہیں یا پھر dequeue کر سکتے ہیں یہ پاپ کر رہے ہیں اپن کونس element کو پہلے والی element کو ٹھیک ہے اتنی چیز میرے حساب سے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو بس اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو اس کو اپن جلدی سے array کا implementation کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک define کر دیتا ہوں init اور نام بتا دیتے ہیں اپنے array کا نام ہوگا q تو self dot q is equal to خالی ڈببہ like this خالی list اب اسی q کو اپن یہاں پہ use کر سکتے بڑے آسانی سے تو self dot q dot append ماروگے جو element آرہا x ہو گیا میرا یہاں پہ spelling ٹھیک کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ push method define ہوگیا pop method میں آپ کو پتا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے length check کرنا تو length check کرنے کے لئے self dot کیا لکھوگے self dot q کا length تو length اس چیز کا length اگر 0 ہے اس کا مطلب خالی ہے کیوں اور خالی ہے کیوں تو return کرنے کیا return کرنے بھائی یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کو لکھ لکھ دے گا یہ دیکھو minus one کہیں return کرنا ہے کیونکہ no element ہے تو minus one return کر دیئے نہیں تو پھر جو normal use case ہے پہلے اس کو indent صحیح سے کر لیتے ہیں بعد میں نہیں تو گڑھ بڑ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اب نہیں تو else case میں میں آپ لکھ دیتا ہوں self dot q dot pop کرنا ہے پہلے والے element کو اور میں نے آپ بتایا ہے pop جو بھی element کروگے اس کو return کرنا نہیں بھول لائے نہیں تو آپ کام گڑ بڑ ہو جائے ہم نے یہاں پہ اس question کو solve کر لیا ہے ہم نے q کو implement کر لیا array کے ساتھ insertion at beginning کو ہی push operation insertion at end کو open sorry deletion at beginning کو open بولتے pop operation push and pop insertion and deletion here this question number 84 so this next question is implement q using link list then you can do one two three so basically اپنے کو یہاں پہ front اور rear لینا ہوگا تو مال لو یہ میرا initially جو ہے دو اپن یہاں پہ اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ front ہے میرا اور rear دو head آپ سمجھ لو یہ دونوں ہی head ایک ہی node کو point کر رہے abhi initially let say یہ کسی کو point نہیں کر رہے none کو point کر رہے initially ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہی لکھ دیتے ہیں یہ آپ کو node بنانے کے لئے دیکھ رکھا ہے that is fine اب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا سوچ دیکھ اگر کوئی بھی element نہیں اب push operation کا بات کریں کوئی element نہیں ہے تو ایک نیا node آئے گا کچھ اس نئے node کا address ہوگا new node اس کا address let 400 ہے مال لو اور یہ element کچھ بھی رکھا ہے 4 اب مجھے کیا کرنا پڑے گا میں یہ front اور rear دونوں کو point کرا دیتا ہوں یہ new node سے دونوں کو ہی new node سے point کرا دیتا ہوں تو یہ بھی point کرنے لگا اور یہ بھی point کرنے لگا تو یہ scenario بن جائے گا یہ use case بن جائے جہاں پہ یہ دیکھو یہ پہ new underscore node is equal to node of جو بھی item اپنے کو مل رہا ہے وہ چیز ٹھیک ہے تو اس new node بن dot rear اگر کوئی ایک بھی ان دونوں میں سے none ہے اپنے کو insertion جب بھی کرنا ہے تو push سے کرنا ہوگا تو insertion جب بھی کریں گے اس میں rear کا ہی پورا یوگ نان ہوگا تو اگر self dot rear none ہے مطلب ابھی none کو point کر رہے تو اس case میں آپ کو پتہ ہے initially front بھی none ہے और self dot rear भी none ہے तो आपको क्या करना है दोनों को point करा दो self dot front और self dot rear यह दोनों को point करा दो new node से ठीक नहीं तो जो बाकी use case है इसको यार सही से लिख दे और जो बाकी use case है उसके लिए अपने को क्या करना होगा आप खुद से सोच के देखो माल यहाँ पे यह पहला node insert हो गया अब इसके अंदर भी 400 है एक और नया node आता है ठीक यह नया 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 आता है जिसके अंदर 5 है और इसका address 500 अब अपने को क्या करना पड़ेगा अब मैं इस rear की मदद लूँगा यह जो rear है इसकी तरीके से rear अब यह इसको point करने लगा इसके अंदर चला गया 500 ठीक यह अपने को सौँझ में और यह करने से पहले एक और काम अपने को करना होगा इन दोनों को जोड़ना पढ़ेगा तो उसके लिए अपने क्या करना पढ़ेगा पहले rear इसको point कर रहा था पहले rear जो था वो इसको point कर रहा था इसके अंदर 400 था तो सबसे पहले आप यहाँ पे यह वाली 400 400 के next पे 400 के next पे आप डाल दो new node तो यह करने से यह यहाँ 500 चला गया यह दोनो link हो गया अब आप इस rear को इसको point करा दो यह rear अब इसको point करने लगा लाइक उपरेशन मेरा done हो गया तो यहाँ पे यह चीज लिख दे self dot rear dot next is equal to new underscore node और self dot rear is equal to new underscore node that is it यह हो गया हमारा push operation pop operation मे क्या होग बता pop operation मे सारा काम कौन करेगा front करेगा कैसे अब पहला scenario अगर front none को point कर रहे if self dot front is none तो उस case मे आब तुरंट return कर दो minus one ही return करना होगा यहाँ पही yes तो return minus one ठीक नहीं तो आपको पहला वाले node में जो data है उसको याद रखो और उसके बाद पर front को आगे बढ़ा दो front is equal to self dot front dot next यह आगे बढ़ गया ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है आगे बढ़ने के बाद यह none पहुच जाए हो सकता है self dot अब ऐसे करते आप खुझ से सोचके देखो self dot front जो है वो none है ठीक है अब self dot front next हो सकता है none तो इसके अंदर हो गया कि मालो कि none आ गया तो वो एक use case आप यहाँ पर miss देता हूँ इस चीज़ को इसको अपन ऐसे करते हैं देखो यह initially जो दोनों थे यह rear और यह front यह दोनों none को point कर रहे थे तो अगर none को point कर रहे है तो minus one return कर रहे है pop data को याद रख लिए अब अगर ऐसा नहीं है तो माल लो मेरे link list में एक ही node है माल लो अभी के लिए ठीक है एक ही node है और इसका address है माल लेते है 400 और यह none है और यहां पर भी 400 है और यहां पर भी 400 है और यहां पर माल लो 4 है अब मैं क्या किया मैंने इस data को याद रखा अभी यह काम कर लिए اب میں کیا کروں گا مجھے فرنٹ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہے تو میں بولا فرنٹ کو آپ ایک قدم آگے بڑھا دو مطلب فرنٹ کے اندر آپ ڈال دو جو اس کا ایڈرس ہے تو میں نے ڈال دیا اب فرنٹ تو کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا یالہ نوٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے نا فرنٹ اب کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہے اب مجھے ریئر کو بھی کیا کرنا پڑے گا ریئر کو بھی ڈی لوکلائز کرنا پڑے گا فرنٹ کیا ہو گیا نن کو پوائنٹ کرنے لگا تو اب ریئر کو بھی کیا کرو بول دو کہ نن کو پوائنٹ کرے کیونکہ یہ نوٹ ڈیلیٹ ہو گیا اب کوئی بھی نوٹ نہیں بچ جائے تو اس سینیریو کو ہینڈل کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا کہ سیلف ڈاٹ ریئر جو ہے وہ بھی نن ہو جائے ٹھیک ہے اور باقی سارے سینیریو میں آپ کا فرنٹ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہوگا اور آگے بڑھ گیا ہے تو آپ پاپ انڈر سکور ڈیٹا کو ریٹن کر دو ٹھیک ہے ہو گیا آم 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 سیلف ڈاٹ ریئر اس ڈن لائن نوبر 24 لائن نوبر 24 سیلف ڈاٹ ریئر اس ڈن یہ کہاں پہ لکھیں ہمپن سیلف ڈاٹ ریئر اس ڈن آم ایچو کیا آو اینڈنٹیشن میں بولا تھا مہا پہر اینڈنٹیشن کا بڑھا ٹکت ہے وہ یہ تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے آلائٹ آم آب ابھی بھی گھر بڑھ ہے ڈن انڈنٹ نہیں ہے پروپرلی اچھا اس کے کاران ہے یہ نا یہ کھوں مطلب ہے اسے تھوڑا سا اس طرف ہے اس کو کھام کرو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں اب اسے کرو اب اسے کرو اب سیئے آلائٹ ابھی بھی گھر بڑھ ہے ہے跑 نوڈ کے اندر میں آم نوڈی نام ہے میں بوں آم نوڈ کلاس کا نام ہے اور آپ نے اس کو ایٹم سپر ٹکت ہے that is fine یہ کیا بل رہا ہے node is name not defined آپ اس کلاس کو اس طریقے سے کال کر رہے ہو اور یہ بول رہا ہے ڈیفائن نہیں ہے تو آپ ایک کام کرو اس کو انکمنٹ کر دو اور ایسا لکھ دو یہ اب ایک کلاس بن گیا اور آپ اس چیز کو کچھ ایسے لکھ سکتے ہو self.node item دیکھتے ہیں لیکن کلاس کو اپنے کو ایسے کال کرنے ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس کو انکمنٹ کر دیا اب اس کو رن کرتے ہیں سکسسپولی رن ہو گیا ہے اور ہم نے اس پرابلم کو سول کر لیا ہے تو ہم نے ایمپلیمنٹیشن جان لیا سٹیک کا ایرے اور لنک لیس سے اور کیوں کا بھی ایمپلیمنٹیشن جان لیا ایرے اور لنک لیس سے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلے کوششن کی طرف تو جو ہمارا اگلہ کوششن ہے وہ ہے ایمپلیمنٹ سٹیک یوزنگ کیوں بڑا ہی انٹریسٹنگ سا آئیڈیا ہے اس کو اپن جلدی سمجھتے ہیں یہ ہمارا کوششن نمبر 84 ہے ٹھیک ہے ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ سٹیک یوزنگ کیوں اوکے تو بیسیکلی اپن کو یہاں پہ کیوں دیا ہے اُرسے سٹیک بنانا ہے تو سٹیک میں بیسیکلی اپنے کو کیا کیا آپریشن کروانے پش ہونا چاہیے صحیح طریقے سے جیسے سٹیک میں ہوتا ہے پاپ ہونا چاہیے ویسے ہی لاسٹ والا ایلیمنٹ اور یہاں پہ میرے سب سے ملٹیپل میتھرز دیوں گے وہ لکھنا ہے تو اپنے کو پوش میتھرز لکھنا ہے پاپ میتھرز لکھنا ہے ٹاپ میتھرز لکھنا ہے ٹاپ مطلب کی اس ایلیمنٹ کو ریٹرن کرنا ہے جو پاپ ہوتا ہے اسی کو ہی ریٹرن کرتے ہیں تو یہاں پہ پاپ نہ کر کے اس ایلیمنٹ کو ہی ریٹرن کر دینا ہے ایمٹی مطلب ایمٹی کنڈیشن چیک کرنا ہے کہ اگر سٹیک کھالی ہے تو یہ سب کچھ اپنے کو لکھنا ہے تو کیسے کریں گے اس کا نا اکدام سستے طریقے سے الگورٹ پہلی بات کہ آپ کو سٹیک بنانے کے لئے کم سے کم کتنے کیو چاہیے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کئی جگہ پہ گیٹ اگزام وغیرہ میں کیو تو آپ کو کم سے کم کتنے کیو لگیں گے تو اس کا جواب بڑا سیمپل سا ہے کہ اگر آپ کیو ڈیٹا سٹیکچر کو دیکھو ایک کیو ڈیٹا سٹیکچر ہے لیٹسے وہاں پہ element 1,2,3 ہے آپ کے باس front pointer بھی ہے آپ کے باس rear pointer بھی ہے stack میں idea یہ ہے کہ push اور pop آپ کو کرنا ہے تو push اگر کرنا ہے تو کوئی دکھت نہیں اگر آپ کے باس اس طریقے سے جگہ ہے آپ کے کیو میں تو rear کو آگے بڑھاؤ اور یہاں پہ element کو push کر دو جو کی بلکل کر سکتے ہیں order of one time یہاں پہ کوئی دکھت نہیں ہوتا push operation order of one time میں ہو جاتا ہے pop operation میں دکھت ہے pop میں اپنے کو front سے delete نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تو کیوں ہے ہم کو کیا کرنا ہے یہ جو 4 ہے اس کو delete کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ 4 کو اپن کیسے delete کریں گے deletion rear سے اپن نہیں کر سکتے deletion جو ہے وہ front سے ہی کرنا ہے تو ایک q اگر آپ لوگے تو pop operation میں first جاؤ گے اور pop operation آپ کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے تو اسی لئے کم سے کم آپ کو 2 q کی need بتاتا ہوں pop operation آپ کو کرنا ہے تو آپ ایک کام کرو نا یہ 1,2,3 ہے جو میرا active q ہوگا اس کو ہمیشہ q1 بولیں گے اور دوسرا الگ q نا q ہے active والا وہ q1 ہے سارے operation q1 سے ہی کریں گے تو push operation تو آپ سمجھ گئے کچھ نہیں rear pointer سے بس آگے element کو append کرتے جانا ہے push operation میں کوئی دکھت نہیں pop operation میں آپ کیا کریں گے آپ ایک element کو چھوڑ کے یہاں پہ جیسے یہ front ہے یہ rear ہے یہ اس کا front اور rear ابھی یہیں پہ ہے first value position پہ تو میں کیا کروں گا ایک element کو آپ یہاں پہ چھوڑ دو باقی سارے element کو یہاں پر سے نکال دو تو اگر میں اس پہلے q سے element کو نکالوں گا سب سے پہلے کون نکلے گا بتاؤ one نکلے گا one نکالو یہاں پہ ڈالو ٹھیک آگے بڑھے گیا front again اس کو بھی نکالو یہاں پہ ڈالو rear سے یہاں پہ addition ہوگا ہو گیا جب ایک element بس بچے گا q میں جب تک کہ ایک element نہیں بچتا تب تک کہ اپنے کو سارے elements کو یہاں پہ pop out مار دینا ہے pop بولو یا dq بولو ٹھیک یہ اپن یہاں پہ ڈال دیے اور front ابھی یہاں پہ آگیا اب ہم کو کیا کرنا ہے اب front کیونکہ یہاں پہ آگیا اب آپ اس کو dq مار دو یہ ہو گیا dq ٹھیک یہ میں نے مار دیا اس کو dq dq ماننے کے بعد pop operation میرا perform ہو گیا اب آپ swap کر دو q1 اور q2 کو swap کرنے کا مطلب جو element یہاں پہ ہے وہ element again یہاں پہ ڈال دو تو یہاں پہ again میں ڈالوں گا ابھی اس پہلے q کے اندر کیا element ہے اس پہلے q کے اندر کوئی بھی element ابھی نہیں ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ سے نکل کے آئے گا again one نکل کے آئے گا پھر two آئے گا again یہ q1 پہ آگیا مطلب یہ دونوں element کو میں یہاں پہ again perform ہو گیا element number three جو ہے وہ delete ہو گیا اور یہی میری ask تھی stack سے جو میں q سے کر لیا ٹھیک top of the stack اب کیسے لکھیں گے بھائی top of the stack میں ایسے نکالنا مت element کو بس پکڑ کے رکھ لینا بس that is it بس اتنا ہی idea ہے دیکھو سب سے پہلا آپ ہاں ایک اور deck کیا بولتے ہیں اس کو deck بولتے ہیں deck جو ہوتا ہے اصلیت میں آپ چاہو تو q بنا لو لیکن q کو efficiently ابھی تک کہ ہم نے q کو link list implement کیا ہے ابھی تک کہ ہم نے array سے implement کیا ہے آپ q کو deck سے implement کر سکتے ہو پڑے آسانی سے deck implement ہو جاتا ہے deck کا مطلب یہ اسی طریقہ اسی طریقے سے جیسے set ہوتا ہے ویسا ہی اپنے deck نام کا ایک لکھ بتاتا ہوں پہلے algorithm ہی لکھ بتا دیتا ہوں سب سے پہلا کام آپ کیا کرو define init method کو define कرو کچھ اس طریقے سے اور یہاں پہ آپ لکھ دو self اب q1 اور q2 نام کے q لے self dot q1 is equal to deck بنا دو اور self dot q2 اس کو بھی deck بنا لو بہت آسانی سے ہو جائے گا اب ایک دوسرا method لکھ push کے لے push میں آپ کو پتا ہے ایک self ہوگا اور دوسرا parameter ہوگا وہ integer value ہوگا اب یہاں پہ آپ کو گچھنی کرنا ہے push میں append q1 آپ active q ہوگا active stack q1 کو ہی بولیں اب pop operation جہاں پہ first یہ گاڑی تو یہاں پہ اپنے کو سلک دیئے اب دیکھو سب سے پہلا کام while جب تک کے length of self dot q1 one سے بڑا ہے تب تک کے اپنے کو کیا کرنا ہے self dot q2 میں سارے سارے element کو append کرنا ہے تو append کون سے element کو کرنا q1 سے نکال کے q1 سے کیسے نکال ہوگے pop left کر کے pop left کیے جو بھی element pop left ہوا وہ چلا جائے گا q2 کے اندر یہ کب تک کرنا ہے جب تک کہ ایک element بچ نہیں جاتا جب ہو گیا تو کیونکہ pop کرنا ہے تو result کو آپ store کر رکھ لو وہ جو 3 تھا اس کو store کر رکھ رکھ نکال self dot q1 dot pop left جو last element q1 میں اس کو pop left کر دو یہ میں store کر لی store کر کے رکھ is equal to self dot q2 اور self dot q1 اور last میں return کر دو result کو pop ہو گیا same to same method لکھ دو بس top میں بھی same method لکھ دو بس ایک چھوٹا difference ہوگا میں آپ کو یہ سیدھ لکھ کے بتاتا self dot q1 is equal to deck self dot q2 is equal to deck یہ ہوگیا deck بنا لیے دو ٹھیک اب اس کے بعد push operation پہ آجاتے ہیں push میں کچھ نہیں q1 کے اندر میں append کر دو اس x value value کو بس ہو گیا pop میں دکت ہے pop میں while len of self dot q1 جب تک کہ یہ greater than 1 ہوتا ہے جب تک کہ ایک element نہیں بچتا تب تک self dot q2 dot append کرتے رہو self dot q1 dot pop left کو آپ idea سمجھو گے simple سا ہی کام کیا میں اب result کو آپ کئی پہ store کر لو مطلب وہ element ہے جو three last میں بچا q1 کے اس کو pop کر na ہے تو اس کو return کر na ہوگا تو اس کو store کر lo q1 dot pop left store کر لیا store کر لیا اچھا ایک چیز اور آپ یہاں پہ اوپر میں یہ لکھ دینا import sorry ایسا لکھنا ہوگا from collections import deck ٹھیک یہ ہوگیا اب self dot q1 comma self dot q2 is equal to self dot q2 comma self dot q1 یہ ہوگیا return کر دو اب جو آپ نے result کو store کیا تھا that's it اب یہ same چیز کو آپ copy کر لو top of the stack میں بھی اپنے کو same کام ہی almost کر نا ہے کیا فرق کو بتاؤ یہ کام تو same ہے ھیک ہے یہ کام same ہے result کو میں نے store بھی کرا لیا اب store کر آنے کے بعد کیونکہ مجھے delete نہیں کرنا ہے delete نہیں کرنے کے لئے آپ کیا کرو جیسی آپ store ہو گیا واپس اس کو ڈال دو q2 کے اندر q2 میں باقی element پڑے ہیں تو کیسے ڈال ہوگے self dot q2 کے اندر میں dot append کر دو یہ q1 والی value کو تو کیسے لکھیں گے q2 dot append result جو بھی ہے اس کو آپ ڈال دو کچھ اس طریقے اور پھر آپ واپس سے پلٹی کر دو پلٹی کرنے کے بعد q1 میرا active stack ہو گیا return that's it یہ ہو گیا اب اس کے آدھ empty کو check کرنا تو empty method کو check کرنا تو بہت simple سکتے go سیدھا return کرو length of self dot q1 اگر یہ zero ہے تو true return کرو نہیں تو false وہ یہ پہ question میں لکھا ہوگا اگر یہ empty ہے تو true return کرنا نہیں تو false return کرنا آپ اس question کو پڑھ لینا میں آپ main idea بتائی دی ہوں ठीक ہے اب اس کو run کر کے دیکھ لیتے اپن yes تو یہ question جو ہے وہ بالکل ہمارا ساب idea سمجھے ہوگی تو اب جلدی سے اپن implement کرتے q کو stack کی مدد سے تو یہ question number 85 ہے ہمارا implement کرنا q using stack q using stack ٹھیک اب دیکھو same ویسا idea یہ پہ بھی ہے کہ 2 stack اپنے کو کم سے کم لگے گا s1 اور یہ s2 ٹھیک تو اپنے کو let's say push میں کوئی issue نہیں ہے push operation میں order of one time ہی لگے گا ہمیشہ push operation جو ہے یہاں پہ append کرنا ہوگا پہ 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 بار order of one time ہی لگا تھا append in s1 pop operation میں ہی دیکھت ہے اس order of end time لگتا ہے پورے رہو میرے میں push ایسا ہی ہوتا ہے لیکن pop ایسا نہیں ہوتا pop کے لئے آپ کو one کو ہٹ آنا پڑے one کو return کرنا پڑے تو one کو return اگر آپ کرنا ہے تو سارے element پر سے اٹھا کے ڈال دو 3 2 اور 1 یہ pop یہاں پر سے کیا میں سارے element یہ کو ہی ہمیشہ active q بنا کے رکھ تو آپ again سارے element کو یہاں پر transfer back کر دو تو پچھلی بار جب ہم q کے لئے چیز کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا یہاں swap کیے تھے تو آپ کیا سمجھ رہو یہ swap کا مطلب کیا ہے یہ swap کو بس swap کر دیا تا کی q ہے مارا q 1 ہی active stack ہو اپنا یہاں پہ آپ نام change کیے بس سے نئی کام چلے گا کیونکہ elements اُلٹے direction میں تو آپ لگا کی کام کرنا ہوگا تو again push operation k pop operation میں سارے element کو transfer کرو transfer all elements from s1 all element from s1 to s2 اور اس کے بعد پھر pop out کر دو element کو pop کیا اور اس کے آدھ واپس سے loop لگا کے بھیج دو چک یہ کرنا ہے اب اس کو جلدی سے اپنے implement کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی deck نہیں لگے self dot s1 is equal to خالی list self dot s2 is equal to خالی list that is it push کے لیے کچھ نہیں ہے self dot append self dot s1 پہ append کریں s1 dot append اور ہمیشہ append کریں element جو بھی آرہ pop میں اپنے ہو کیا کرنا ہے اگر s2 میرا خالی ہے if not s2 self dot s2 self dot s2 تو اس case میں اپنے ہو کیا کرنا ہے loop لگاؤ while self dot s1 جب تک کے اس میں element ہے سارے کے سارے element s2 پہ append کر دو اور کیسے append کرنا s1 سے نکال نکال کے تو نکال یں گے کیسے pop کر کر کے کچھ ایسے یہ ہو گیا اب return کر دو return کر self dot s2 dot pop یہ میں یہاں پہ میں active stack active q s1 کو نہیں بنائی ہوں آپ چاہو تو active q بنا سکتے اس کو کیسے اس میں آپ کو loop سے باہر نکلو یہ کام تو آپ ہو گیا یہ بھی آپ pop operation صحیح ہے اگر آپ active q نہیں بنانا ہے loop لگانا ہے while self dot loop لگانے کے پہلے اس کو store کر لینا result is equal to کیا لکھو گے یہ سارے element s2 کے اندر آگئے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں s2 self dot s2 dot pop یہ میں آپ store کر آلیا ٹھیک ہے اب return upon result کو کریں گے result کو return کریں اب while loop لگاؤ اس کے بعد جب تک self dot s2 میں element ہے تب تک کہ آپ self dot s1 dot append کر دو self dot s2 dot pop یہ ہو گیا ٹھیک ہے loop سے نکلنے گا تو result کو return کر دو ٹھیک یہ ہو جائے کام اب peak میں بھی same یہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے peak میں بھی ہم same exactly یہی کام کیا بس فرق کیا ہوگا یہاں پہ میں پہلے pop کیا اب واپس سے اس element کو ڈال دو یا پھر آپ چاہو تو یہاں جو ہے اس کو ڈال دیا result کے اندر سارے کے سارے element as it is واپس ڈال دیا s1 کے اندر اور return کر دیا result اور empty کے لئے کیا condition check کریں return کرو self dot s1 کا length active اگر اس کو بنا کے رکھ رہے ہو ٹھیک ہے 0 اگر یہ empty ہے تو true return کر گا نہیں تو false ایک بار try کرتے اس کو run کرتے اس کو syntax میں issue ہے کہ یہ پہ return میں یہ گڑھ ہو گیا تھا تو یہ ہمارا solution accept ہو گیا اس کو submit کر دیتے ہیں alright تو ہم نے اس طریقے سے اس question کو بھی solve کر لیا تو یہ جو دو question ہے یہ دوستو medium question ہے اس کو miscellaneous problems میں ہی ایک ساتھ cover کرتے ہیں اب میرے ساب سے stack اور کیوں کا concept جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو پورا سمجھ میں آگیا ہوگا اس ویڈیو